بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اے ایس ایس ایئرپورٹ سکورٹی فورس کو آپ لوگ کیسے جوائن کر سکتے ہو افٹر میٹرک یعنی کہ دس پاس کرنے کے بعد آپ لوگ اے ایس ایس کو کیسے جوائن کر سکتے ہو پوسٹ کونسی ہوگی اس کے علاوہ عمر آپ لوگ کتنی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کی جو چھاتی کتنی ہوگی دوڑ کتنی ہوگی تلیم تو آپ لوگ کی میٹرک ہوگی تو اپلائی کیسے کرنا ہوگا مکمل طریقہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کا سٹارٹ میں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں دے گئے بیل کی آئیکن کو بھی دبا لو جی تو ویورز ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اے ایس ایف کو میٹرک کے بعد کیسے جوائن کرنا ہے تو نمبر ون پر تعلیم تو آپ کی میٹرک کی ہوگی لیکن یہ آپ لوگ کی پچاس پرسینٹ نمبر کے ساتھ ہونے چاہے ٹھیک ہے میٹرک پاس ہو پچاس پرسینٹ نمبر کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم عمر کی بات کریں تو عمر آپ کے اٹھرہ سے تیس سال ہونے چاہے ٹھیک ہے اٹھرہ سے تیس سال ہوگی تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکو گے اگر اسے زیادہ ہوگی تو اس کے بعد پوسٹ آپ کو کون سے ملے گی جی میٹرک کے بعد میٹرک کے بعد آپ کو ڈرائیور کی پوسٹ بھی مل سکتی ہے کارپورل کی زیادہ جو مشہور ہے کارپورل آپ بان سکتے ہو میٹرک کے بعد ٹھیک ہے عمر آپ کو بتا دی ہے تعلیم بتا دی ہے اور پوسٹ بھی بتا دی ہے اب یہ آپ کو بتا دی کہ آپ لوگ قد کتنا ہونے چاہے قد آپ کا جو میلز ہیں ان کے لیے پانچ فұٹ ساتھ انچ ہونا چاہیے اور جو فی میلز ہیں ان کے لیے پانچ فٹ دو انچو چاہیے ھیک ہے یہ جی قد کی ریکوائرمنٹ ہے اسمیں دو ڑاپ لوگا کتنی ہوگی دو ڑاپ لوگا ک ڑاپ لوگا ایک میل ہوگی ٹھیک ہے بوائز نے سات میٹ میں کرنی ہوگی اور فی میلز نے دس میٹ میں کرنی ہوگی چھاتے کی بات کرتے ہیں چھتہ سے یہ ہے جی اس میں آہ تقریبا تمام ریکوائرمنٹ آفٹر میٹرک کے بعد اپلائی کیسے ہوگا جی اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں ایسا میں آپ اونلائن بھی اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہے وہ ڈاکومنٹس ان کے اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے فیل کر کے وہ بھی بھیج سکتے ہو بیس طریقہ ہے اونلائن اپلائی کریں زیادہ اونلائن ہی اپلائی ہوتا ہے اونلائن اپلائی کریں اور آپ یہاں پر بھرتی ہو جائیں ایک تو اپلائی کی باد آپ لوگ کا جو vdu اپلائی گا وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ پہ اگر آپ لوگ پاس ہو جاتے تو اس کے بعد آپ لوگ سے ریٹرن ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ریٹرن ٹیسٹ میں اگر آپ لوگ پاس کر جاتے تو اس کے بعد آپ لوگ سے انٹرویو لیا جاتا ہے انٹرویو میں اگر آپ لوگ پاس کرتے تو اس کے بعد آپ لوگ کو فائنل میڈیکل کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے فائنل میڈیکل کروانے کے بعد آپ لوگ کو کال لیٹر دے دیا جاتے جو لوگ فائنل میڈیکل پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو کالر دے دیا جاتے اور آپ لوگ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ سب کو جوائن کر لیں مقررہ طریقے اندر اندر تو آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیورد یہ ہے سمپا سو طریقہ اس کو جوائن کرنے کا مزید اگر آپ لوگ کو اس نے بھرتی کیا والے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کو نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور آپ ہمارے فیس بوک اور وارس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لینک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ آن لائن کلاسز کے لیے بھی آپ ہم سر آپ تک کر سکتے ہو نمبر آپ کو سکرین پر نظر آر ہوگا یا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا ویڈیو کلاس پر ویڈیو اچھی لگا ہے ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ حافظ